میں ہوں ادریس اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل سٹے ویت ادریس آج کے ویڈیو میں ملایا ہوا آپ کے لئے دبلیو بارہ زیرو نوو ٹیمپریچر کانٹرولر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ٹیمپریچر کانٹرولر کیس پرپرس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا سسٹم کیسا ہے دیکھئے میرے ویڈیو آخر تک اور ساتھ ساتھ میں میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائے تو یہ ٹیمپریچر کانٹرولر ہیٹنگ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کولنگ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے میں اس ویڈیو میں اس ٹیمپریچر کانٹرولر کو ہیٹنگ کے لئے سٹ کروں گا تو دیکھئے اگر آپ اس کو مارکیٹ سے لے آئے تو اس کا سٹنگ بلکل ہی غلط ہوتا ہے دیکھئے میں نے اس کا سٹنگ ترتیب میں کیا ہے یہ دیکھئے اس کا جو ہے نا یہ پی زیرو پر ہیٹنگ ہے اگر آپ اس کو کولنگ پر لگاتے ہو تو آپ یہاں پر سی پوٹ کریں گے لیکن میں نے یہاں اس کو ہیٹنگ کے لئے سٹ کیا ہوئے تو دیکھئے میں نے اس لگائے ہوئے تو پھر اگر آپ سی لگانا ہوئے تو سی لگ سکتے ہیں دیکھئے پھر پی ون آئے گا یہاں پر آپ بہت سے پوائنٹ لگ سکتے ہو لیکن میں نے 3 سیکنڈز لگی ہوئے ہیں اگر میرا ٹیمپریچر اپنے ہائی ٹیمپریچر تک پہنچ جائے تو پھر یہ لیٹ جو ہے نا 3 سیکنڈ بعد کھلے گا پی ٹو پہ آپ نے ون ٹین فوٹ کرنا ہے پی ٹری پہ زیرو فوٹ کرنا ہے پی ٹور پہ زیرو پوائنٹ زیرو فوٹ کرنا ہے پی پائپ پہ بھی زیرو فوٹ کرنا ہے پی سیکس پہ آپ پوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو کوئلنگ کے لیے استعمال کرتے ہو تو پھر یہ آپ نے آن پوٹ کرنا ہے لیکن میں نے ہیٹنگ کے لیے استعمال کی ہوئے تو میں نے آپ پوٹ کیا دیکھئے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ کیسے پوٹ کرنا ہے ایک پیچ پہ لکھ رہا ہوں تو دیکھئے پی زیرو پہ آپ نے اچ پوٹ کرنا ہے اچ ہیٹنگ کے لیے ہوتا ہے اور سی کوئلنگ کے لئے ہوتا ہے پی ون پہ 0.3 پوٹ کرنا ہے یہ ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر تک جو ویٹنگ ٹائم ہے ہیٹے یا لائٹ آپ رکھنے کی وہ ہے آپ یہاں پر جتنا ٹائم آپ کی مرضی پوٹ کرسے لیکن میں نے 0.3 پوٹ کی ہوئے پی ٹو پہ ون ٹین پوٹ کرنا ہے فی ٹری پہ 0.0 پوٹ کرنا ہے اس پہ بھی فی فور پہ بھی 0 پوٹ کرنا ہے پی پائپ میں بھی 0 پوٹ کرنا ہے اور فی سیکس پہ آپ رکھنا ہے ہیٹنگ کے لئے فی سیکس آپ ہوگا اگر آپ نے کولنگ کے لئے سٹ کرنا ہے تو فی سیکس پہ آن پہ رکھنا ہے لیکن ہم یہ ہیٹنگ کے لئے سٹ کر رہے تو یہاں پر آف رکھنا ہے اب ہم نے اس کا ہائی ٹیمپریچر پوٹ کرنا ہے وہ ہم نے 37.7 فوٹ کرنا ہے آپ اس سے لو بھی سکتے ہیں اور ہائیوی لیکن بہتر ریزلٹ 37.7 پر آئے گا اب اس کی اوپر واری تمام سٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کا وائرنگ کرنا ہے یہ میں نے اس کو باراوڈ لگائے ہوئے ہیں اور یہ سسٹم بھی میں نے باراوڈ میں کرنا ہے اب اس کا سسٹم ایسی میں بھی کر سکتے ہیں اور ڈی سی میں بھی کر سکتے ہیں اگر ایسی میں کرنا ہے تو یہاں پر ایڈاپٹر لگانے ہیں اور یہاں پر لائٹ یا ہیٹر کا ایک وائر کو کٹ کر کے ایک کو یہاں پر لگانا ہے انپوٹ کو یہاں پر لگانا ہے اور آوٹ فوٹ کو یہاں پر لگانا ہے تو پھر آپ کا سسٹم مکمل ہو گیا اگر آپ نے ڈی سی پر لگانا ہے تو دیکھئے میرے ویڈیو کو میں لگانا ہوں یہ میں نے ڈی سی لائٹ لی ہوئے موٹر سائیکل کی یا کار کی آپ جو بھی لے سکتے ہیں یہ ان کا نیگٹیو وائر ہے یہ میں ڈائرک چور رہا ہوں اور یہ اس کا فازیٹیو وائر ہے آپ کو میں گراف کی مدد سے سکھاتا ہوں یہ میں نے ٹیمپریچر کانٹرولر بنائی ہوئی ہے یہ ان کا جوئے نا آن ہونے کا جگہ ہے اور یہ ہیٹر یا لائٹر کانٹرولر کی جگہ ہے بیٹری سی وائر لے کے اس کو کنیکٹ کریں گے یہ اس پہ آن ہوگا اور یہ آپ یہاں سے ایک نیگٹیو وائر ڈائرکٹ بیٹری کی طرف لے آئیں گے اور دوسرا پازیٹیو لائٹس آپ کی او میں لگائیں گے اور یہاں سے کی اوان سے سیدھا آپ اس وائر سے بھی لے سکتے ہیں اور بیٹری کے لیے ڈائرکٹ بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں تک بھی لے آ سکتے ہیں یہ آپ ڈی سی کا سارا گراپ میں نے سکھایا لوگ بہت آسانی سے گراپ سے سکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو گراپ کے ذریعے سکھایا اب میں آپ کو گراپ کی مدد سے ایسی کا سٹرنگ سکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ٹیمپریچر کانٹرور بنائی ہوئے یہ ایڈاپٹر ہے یہ پلک ہے جہاں سے ایسی کانیکشن ہوتا ہے اور یہ لائٹر ہے یا ہیٹر ہے آپ جو بھی دے سکتے ہو میں نے لائٹ بنائی ہوئے یہ یہ ایڈاپٹر ایسی پہ آن ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پر بارہ اول دے گا یہ میں نے اس کو فلس ٹویلپ اول کو فلس کے ساتھ کنیکٹ کیا جی انڈی کو مائنس کے ساتھ کنیکٹ کیا یہ ٹیمپریچر کانٹرور ویڈاوڈ بارہ اول آن نہیں ہوتا یہ سرپ بارہ اول پہ آن ہوگا تو ضروری اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایڈاپٹر سے لگائے یا ڈی سی سے لگائے میں نے اس کے ایڈاپٹر سے لگایا یہاں پر آپ اور سے دیکھیں یہ لائٹ ہے ایسی میں آپ نگٹیو کو بھی کٹ سکتے ہو اور فازیٹیو بھی کٹ سکتے ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس ایک کو کے او کے ساتھ کنیکٹ کیا اور یہاں سے سیدھا پلک سے کنیکٹ کیا یہاں سے سیدھا پلک سے کنیکٹ کیا اور اس سے ڈاریک پلک سے کنیکٹ کیا تو یہاں آپ کا مکمل ہو گیا ایسی کا سیٹنگ مکمل سیمپل سیٹنگ یہ ایسی کا سیٹنگ ہے اور یہ تمام کنیکٹ کیا کنیکٹ کیا سیٹنگ ہے